جاتے ہیں بہار پلان بناتے ہیں تو وہی چٹپٹے موموز اپنے گھر میں بن کر دیار ہو جائے ہیں تو اس کی کہنے ہی گیا اور اس کی چٹنی بھی بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ چٹنی بہت خاص ہوتی ہے موموز کی تو چلیے بینہ ٹائم ویس کرے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو کیما لیا ہے پانسو گرام اور اس کو باریک لی پیس لیا ہے مکسی کے جار میں اس کو اگر آپ چکن ہوتا ہے بہت سوفٹ اس کو مکسی کے جار میں ایک راؤن لگائیں گے تو وہ آسانی سے پس جائے گا ورنہا آپ شاپ پر جا کر بھی بہت باریک کیما کروا سکتے ہیں جب میں نے کیما یہاں پر کمپلیٹری اس کو باریک کر لیا تھا تو اس کو میں نے ٹرانسفر کر لیا فوڈ پروسیسر میں کیونکہ مجھے اس میں بہت ساری چیزیں ایٹ کرنی ہے باریک ون بائی ون اس میں چیزیں ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر نہیں ہے تو آپ پریشانہ ہو ہاتھ کی ہیلپ سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں یہاں میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اس کو چوپر میں بلکل باریک کٹ کر لیا تھا یہ ہے لیسن لیسن کی بیس سے پچیس کلیاں ڈالیں گے اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لیسن ضرور ڈالیے گا بلکل ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گے آپ کی موموز اور اس کو بہت اچھے سی گولڈن فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے اس طریقے سے کر لیں گے یعنی کہ توڑ لیں گے اس کی خوشبو کو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کو توڑ کے اس میں ڈالیں گے تو اسی سٹیپ کو بلکل مد بھولیے گا اس کو ضرور اٹ کیجئے گا یہ ہے ہری پیاز یعنی کہ سپرنگانین اس کو ڈالیں گے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اگر نہ ملے آپ کے پاس تو اس کو سکپ کر دیں اگر مل جائے تو اس کو ضرور ڈالیں اور یہ ادرک ہے ادرک کا ایک لمبا سا ٹکڑا یعنی کہ ورنچ کا لے لیں گے اور اس کو باریکلی کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے یہاں پر ہری مرچے ہیں میں نے دس سے پندرہ لیے ہیں چٹ پٹے بنائیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا چٹ پٹے بن کر تیار ہوں گے تو اس میں ایڈ کر دیں گے یہ مرچے میں نے میکسی کی جوار میں اس کو سمپل بینہ پانی کے اس کو بیس لیا تھا پیسٹ بنا لیا تھا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہرادانیا ایڈ کریں گے یہ بھی میں نے بہت باریک کیا ہے چوپر میں اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ایک مٹھی اور یہاں پر ہے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پورڈر یعنی کہ کالی مرچ کا پورڈر یہاں پر وائٹ وینیکر اس میں ایڈ کریں گے وائٹ وینیکر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک تو کیما گلنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر اس میں آپ وائٹ وینیکر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو نیبو ایڈ کر دیجئے اور نیبو بھی نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو اجینو موٹو ایڈ کر دیجئے میں یہاں پر اجینو موٹو اور نیبو نہیں ایڈ کروں گی اور یہ ہے ڈارک سوئے ساوس جو کہ اس فلیور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے آپ یقین مانیں یہ بلکل اسٹریٹ سٹیل بن کر تیار ہوں گے ایک بار آپ ضرور اس کو بنایئے گا انشاءاللہ آپ اس کے فین ہونے والے ہیں ایک ون اسپون یہاں پر بھر کر نیبو ایڈ کر دیں گے اگر نیبو کم بھی لگتا ہے تو بعد میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے اس کو پیس لیتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں کیمہ ہمارا پہلے ہی پیساوا تھا بس ہمیں ساری چیزیں مکس کرنی ہے اچھے سے یہ دیکھئے اس طریقے سے مکس ہو گئی اسی طریقے سے آپ اس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں بس اس کو باہر نکال لیں گے کسی بھی باول میں اور اس کو اب ہمیں رکھنا ہے فریزر کے اندر کم سے کم ایک گھنٹہ ایک گھنٹے سے کم مت رکھئے گا کیونکہ سارے فلیور انہینس ہونا بہت ضروری ہے کیمہ میں سارے فلیور کا ملنا بہت ضروری ہے تو فریزر میں رکھیں گے فریج میں نہیں رکھیں گے نیچے والے لیئر میں نہیں رکھیں گے اور کاؤنٹر ٹاپ بھی نہیں رکھیں گے اب اس کا ماتا لگا لیں گے وہ میرینیٹ ہوتا رہے گا جب تک کہ ہمارا کیمہ ہم یہاں پر ڈیڑھ کپ مہدا لیں گے مہدا سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے موموز کے لیے اس میں سب سے زیادہ سپیشل ہے ایگ جو اب تک آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایگ مومو کے اس میں ڈالا جاتا ہے آٹے میں تو ٹھیک ہے موموز کے آٹے میں میں یہاں پر ڈالوں گی ایک ایک پورا اور ٹو سے ٹھیک ٹی ٹی بل سپون ریفائنٹ ہوائیل اور اس کو مسل مسل کے ایک اچھا سا ایک زم ڈو بنا لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کے آٹا سوفٹ آٹا گوند کر تیار کریں گے اور نمک اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے دیکھیں جس طریقے سے میں نے آٹا گوند آٹا گوندنے کے بعد میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے آدھے گھنٹے بعد اس کو اوپن کیا میرا آٹا بلکل پرفیکٹلی ریسٹ ہوکے ایک دم پرفیکٹلی ڈن ہو چکا یہ دیکھیں اتنا ایک دم اس میں لچیلا بنانا چاہیے اتنا زیادہ لچکدار ہونا چاہیے آپ کا آٹا سوفٹ اور ہارڈ بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو اس بات کا خیال رکھیں تو اس کو دو پیسوں میں میں نے ڈیوائٹ کر لیا اور تھوڑا سا لمبا کر لیں گے تاکہ ہمیں اس کو کٹ کرنے میں آسانی ہو میں اس کو کٹ کر لوں گی چھوٹی چھوٹی لوئیاں اس کی بنا لوں گی تاکہ مجھے بیلنے میں آسانی ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو پورا ہی ایک ساتھ بیل سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو کٹر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سائز کی پوری سائز کا اس کو کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ آسانی لگی تو میں نے اس طریقے سے کر لیا یہ دیکھیں اور سارے کی ساری لوئیاں بنا کے ڈھک دیں گے بیچ میں تھوڑا کم پریشر دیں گے کناروں سے ہمیں پتلا کرنا ہے موموس کو جب بھی بیلتے ہیں موموس کی پوری کو جو بیلتے ہیں وہ کنارے سے پتلا کرتے ہیں بیچ میں سے پتلا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا پتلا کنارہ ہونا چاہیے آپ کا جتنا پتلی آپ کی بیچ میں سے نہیں کنارے میں پتلی ہوگی اتنا ہی موموس آپ کے پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے اس طریقے سے میں ساری پوریوں کو بیل لوں گی اور تقریباً ہی اس میں بن گئے تھے بیس سے پچیس موموس اب آپ دیکھ لیجئے جڑ کپ میں بیس سے پچیس موموس بنیں گے تو کتنے ایک تو ہائیجین مینٹین رہے گا گھر میں ہم جو چیزیں ملا رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہیں کیا ہیں بزار کی چیزوں کا بلکل بھی نہیں پتا ہوتا کس طریقے سے کیسے تیار کر رہے ہیں تو چلیے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کیمے کی سائٹ کیمہ ہمارا پرفیکٹلی ایک دم میرینیٹ ہو کے تیار ہو گئے ایک بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اس میں اب اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم بائن کر لیں گے دیکھئے میں نے اس کو نیچے رکھا سلاپ پر اور اس کے بعد اس کو بائن کر لیں گے اگر آپ کو ہاتھ میں رکھتے از ہی لگتا ہے تو ہاتھ میں رکھتے اس کو باندھ لیجائے بس اس طریقے کو آنے پئچھے آنے پیچھے کریں یہ دیکھئیے اس طریقے سے باندھ لیں گے اس کو لمبا سا کر لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طریقے کا shape بھی آپ رکھ سکتے ہیں ورنہ اس کو اس طریقے سے fold کر دیں گے سامنے سے لائیں گے اور یہاں پر آ کر اس کو ملا دیں گے تو دیکھئے ایک موموز کا میں نے یہاں پر تین چار طریقی کے شیپ کی مومنز بنائی تھے اور پرفیکٹلی ڈن بھی ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا کیمہ آپ اپنی طریقے سے فل کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں بہت بڑی والی بات نہیں ہے کہ ہم کم ہی کیمہ اس میں استعمال کریں آپ کو جتنا کیمہ اس میں ایٹ کرنا ہے کریے لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو پوری ہے وہ اچھے سے بند جائے کیمہ باہر نہ آئے نکل کر نکل کریں جب اس کو ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے چکے تو دیکھئے اس طریقی کے موموز میں نے تیار کرے ہی ہیں ہر شیپ کی میں نے یہاں پر تیار کر لئے تھے اب یہاں پر لے لیں گے ایڈلی میکر میرے پاس mij MCR نہیں تھا تو میں نے ایڈلی میکر کا استعمال کیا اگر آپ کی پاس موموز میکر ہے تو آپ موموز میکر کا استعمال کریں اس میں بہت اچھے سے فلپی ہو جاتے ہوگا اس میں بھی فلپی ہوتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اسی سے کام چلایا تو اب اس کو اچھے سے گریس کر لیں گے ریفائنڈ وائل سے اور دیکھئے اس کو ہم یہاں پر فل کر دیں گے گریس کرنا ضروری ہوتا ہے چکنا کر دیتے ہیں اس کی لیئر کو تو وہ جب ہماری سٹیم ہو جاتی ہے مموز تو وہ آسانی سے چھوٹ جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ کڑھائی میں پانی رکھیں اس میں چھنہ رکھیں بس اس میں ہول ہونا چاہیے تاکہ نیچے سے بھی مموز ہمارے اچھے سے پک سکیں اور اوپر سے بھی سٹیم لگ سکیں میں نے پہلے سے اسٹیمر اس میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی اچھے سے گرم ہو جاتا تو اسٹیم اچھی بن جاتی ہے بس اس کو کور کر دیں گے اور دیکھیں گیس کی فلم کو بالکل لو کر دیں گے اور اب اس کو کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے لیے پکنے دیں گے اب اس کو پیئے پکتا رائے گا ہم یہاں چٹنی دیار کر لیتے ہیں چٹنی کے لیے میں نے چار اس میں میں نے ریڈ چلی لی تھی اور تین گرین چلی اور یہاں پہ چار سے پانچ ریسون کی کلیاں دو چمچ چینی چینی ضرور ڈالیے گا بہت ہی کھٹا میٹر ٹیسٹ آ جاتا ہے آدھا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے اور اس میں وائٹ وینگر جائے گا وائٹ وینگر اس کی ٹیسٹ کو بہت اچھا کر دے گا اور میں نے جو گرین چلی اور ریڈ چلی دونوں کو اوور نائٹ سوک کر دیا تھا یہ بہت سوفٹ ہو گئی تھی اور اس کا پانی فیک دیا اور اس کے بعد اس کو جار میں پیس لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو پیس لیں گے دیکھئے ہماری مکسی میں پسکت تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتا پیارا کلر آیا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر کشمیری چلی لی تھی ریڈ چلی اب اس کو پکا لیں گے موموز کی چٹنی کو پکانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھا پان ہوتا ہے کچھ بھی چٹنی کھائی جاتی ہے لیکن وہ الگ طریقے سے بنتی ہے جب ہم اس چٹنی کو بناتے ہیں تو اس کو پکانا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ اس چٹنی کو جتنا پکا لیں گے مطلب جتنی دیر پکائیں گے اتنا دیر اس کو فریج میں رکھ کر کھا سکتے ہیں اتنے دن کے لیے یہ ون بند کے لیے آپ کے پاس آرام سے رہے گی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی دیکھیں شرط یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے پکائیں میں نے سلو فلیم پر اس کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکایا تھا بار بار میں اس کو گڑا کر رہی تھی اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کے اس کو پکا رہی تھی اچھے سے پک جانا چاہیے اور اچھے سے جب پکے گی تو ایک اچھے سے مہک آنے لگے گی اور سارا کچھا پن نکل جائے گا ہری مرچ کا ریڈ چلی کا لیسن کا وائٹ وینیکر کا سب کا کچھا پن نکل جائے گا بہترین فلیور والی آپ کے پاس چٹنی بن کر تیار ہو جائے گی تو ہماری چٹنی دن ہے اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر تیل کو گرم ہونے رکھ دیتے ہیں اب تیل گرم ہو رہا ہے اپنے موموس چیک کر لیتے ہیں موموس بہت زیادہ سٹیم بن رہی تھی جب میں نے اوپن کیا تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ڈھک دیا پھر سے میں نے اس کو اوپن کیا اور ماشاءاللہ جب میں نے اس کو چیک کیا تو یہ بہت ہارڈ ہو چکے تھے اوپر سے اور دیکھیں میں اس کو ہٹا بھی رہی ہوں تو یہ بہت ہسانی سے ہٹ بھی رہے ہیں تو ماشاءاللہ موموس تو بہت اچھے سے ایک دم سے اسٹیم ہو چکے تھے اب اس کو فرائی کرنے کی باری آتی ہے